دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شبے برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں شبے برات میں قبرستان جانے کی اصل حقیقت کیا ہے اور فجر سے پہلے قبرستان جانا کیوں ضروری ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شبے برات میں قبرستان اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں پہلی حکمت یہ ہے شبے برات میں سب کو بکشا جاتا ہے لیکن انہیں نہیں بکشا جاتا جنہوں نے رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی یا پھر جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی جو زندہ رشتے دار ہیں وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتے ہیں اور جو قبروں میں رشتے دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بکش دے دوسری حکمت یہ ہے کہ شبے برات میں سال بھر کے مردوں کی فہرست فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے لوگوں کا اس سال انتقال ہوگا یعنی اس رات میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور جب فہرست میں کسی بندے کا نام لکھا جا رہا ہو اور وہ بندہ قبرستان میں موجود ہو تو اسے اپنی موت یاد آتی رہے اور وہ شخص موت کے ڈر سے گناہ سے پرہیز کرے اس وجہ سے شبے برات میں قبرستان جانا ضروری ہے شبے برات میں قبرستان جانا ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ مردے خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے قبروں میں آ کر فاتحہ پڑھیں اور ان کے حق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ان کو بکش دے اور ان کی مغفرت فرمائے اسی لیے کچھ خاص رات ہے اللہ رب العزت نے بنائی تاکہ لوگ اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے دعا کر سکیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھر بنوا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خانہ خواہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے کلم چلتا ہے اور ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس رات کا برستان جاتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے و طفیل ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے آمین سمہ آمین دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ